السلام علیکم کلاس بیٹے کیا حال چالیں آپ کے ہمارا تھرڈ چپٹر جیسے کیا آپ کو پتا ہے ختم ہو چکا تھا تو اب ہم پڑھیں گے آج اس کے کوئی سر آنسر پہلے ایکسرسائز والے وہ کہتا ہے تو اس میں تو بیٹا کئی سارے اس کے امپورٹنٹ فنکشنز ہیں بڑھ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے اگر چلیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے میں بولتا جاؤں گا تو پھر آپ اس کو اتار لیں گے اپنی کوپیز پہ اور پھر اس کو لرن کر لیں گے اچھے طریقے سے تو ہم کہیں گے کہ میڈیا پروائیڈز آویرنیس about many social issues like corruption terrorism like corruption اور تھا terrorism اور میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں بھی آپ کو drug addiction and violation of human rights ٹھیک ہے جی تو ہم کہیں گے جی ویسے تو بہت سارے ہیں بیٹے اس کے لیکن ہم بک میں سے ایک نکال لیتے ہیں تو میں نے کہا میڈیا پروائیڈز us information about many social issues like corruption terrorism drug addiction and violation of human rights ٹھیک ہے تو آپ کے لئے اور اس کے نیچے آپ تین اگزامپلز دے دیں گے number one two three کر کے print media number one اس کی example ہوگی for example books magazines and newspapers ٹھیک ہے تین اگزامپلز ہو جائیں گی تو ویسے میں دوبارہ بولتا ہوں there are two major means of communication number one print media اور اس کے آگے سے آپ نے for example کر کے یہ تین اگزامپلز دیں گے books magazines and newspapers پھر آپ نے کہنا number two electronic media اس میں آپ نے تین اگزامپلز دیں گے ٹی وی ریڈیو and internet انٹر نیٹ تین تین اگزامپلز دیں گے ساتھ میں and there are two major means of communication print media and electronic media how does media provide entertainment media provides entertainment through film radio drama sports channels and internet ٹھیک ہے دیں through film through film radio and internet false news news that may m a y may lead the society in wrong direction ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جب میڈیا کو اس کا کام بغیر روک تھام کے بغیر check in balance کے کرنے دیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر میڈیا جو ہیں وہ غلط خبریں پھلا سکتے ہیں جو society کو wrong direction میں لے کے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ چار سوال ہے اور what is your favorite TV program یہ پانچواں ہے یا آپ نے اپنی copies پہ خود ہی بنانا ہے اور لکھنا ہے تھوڑا سا کہ آپ کو کون سا پروگرام پسند ہے اور کیوں پسند ہے ٹھیک ہے پانچ سات لائنے اس کی لکھ کے رکھ لیجئے گا پھر انشاءاللہ جب ملاقات ہوگی تو پھر میں آپ سے یہ والا سوال چیک کر لوں گا اوکے بیٹے اللہ حافظ